بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو خیر و عافظ ہی ہوں گے آج دوستو ہمارا ھٹی میں لینگویج کا لیکسٹر نمبر 8 ہے جس میں دوستو میں آپ کو یہ چاند ایک چیزیں ہیں مطلب طرح یہ ٹیگ ہیں مطلب طرح یہ آپ کو اسکانے والے ہیں مطلب دلیٹ کا فنکشن کیا ہوتا ہے سوپر سکریپٹ کیا ہوتا ہے سبسکریپٹ کیا ہوتا ہے مطلب طرف ہII اندازا مطلب طرف سے صحیح کی آپ کو اپنی مشاہ سے لکھنا ہے اپита مختلف طرف دیا ہے مطلب طرف 11 مرح 숨جھ اس n consists جیسے چیزار تنسف ہرور applying تنسف جارب کرا اس نے مطلب ک ki خضر.'" اب اس کے این spawn مرح ہرارکٹamp بے وال ، اگر ہم آپ اس سے ریفرش کریں تو یہ کوئی دکھائی دے گا خیزر اس کے بعد دوستو میں چاہتا ہوں آپ سے یہ رونگ ہو گیا آپ نے اقصد دیکھا ہوگا ویب سائٹ کو پر ایک لفظ رونگ ہو ہونا تو اس کو پر آس ان لائن 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 جاتی ہے اور اس کا اوریجنل کیورڈ جو ٹائپ کرتے ہیں اس کے لئے پر کیا کرتے ہیں دوستو آپ نے یہ خیزر لکھا آپ سے یہ ہو گئے رونگ تو اس کو رونگ کا دکھانے کے لئے ہم نے سمپل یہ کرتے ہیں یہاں آپ نے اقصد دیکھا کہ پرائس دیکھتے ہیں اور پرائس کے اوپر نئی پرائس آتی ہے تو پاسٹ پرائس کے اوپر وہ ایسے انٹلائن کر دیتے ہیں ڈیل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ریجنل پرائس دیکھتے ہیں تو اس کے ہم کیسے کرتے ہیں دوستو سمپل یہ دیکھیں ایسے میں آپ کو یہاں بھی دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس ایک پاسٹ پرائس ہی 550 اب جو اس کے اوپر سیل ہم نے لگائی 510 کی تو اس کے لئے دوستو ہم جو ٹیگ سماغ رہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ڈیل ٹیگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ میں کیا لکھوں میں نئی پرائس لگوں گا تو نئی پرائس ہے ہی 510 ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اس کو میں بروزر کے اوپر ریفرش کروں تو یہ کیا ہوگا کچھ اس طرح سے ندر آئے گا آپ کو دیکھیں پاسٹ پرائس 500 اس نے آپ کو کراس کر کے اصل میں شو کروایا کہ یہ دیکھیں پاسٹ پرائس 500 اب نئی پرائس آئی ہے 510 تو اس طرح دوستو ہم ویب بروزر کے اوپر اپنی چیز کو پاسٹ چیز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح ڈیل ٹیگ بہت کام کا ہماری ٹیگ تو یہ ہماری اکسر انٹرنیشن کمپنیز اس ٹیگ کا اس نمار کرتے ہیں تو اب ہم نیکسٹ موف کرتے ہیں سپرسکریپٹ کیا ہوتا ہے دوستو اکسر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو پتا ہے ایکس کی پاور 2 تو وہ ہم کیسے لکھتے ہیں تو وہ ہم بہت سیکھ رہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ یہاں پہ لکھا ہوتا جی ایکس اس کی پاور آپ نے ٹوڑ لگانی ہے پاور کیسے لکھتے ہیں سپرسکریپٹ کے ساتھ تو یہاں پہ دوستو اس کے لئے ہم ٹیگل بوز کریں گے سپسپ آپ نے یہ لکھا دن دوستو جو بھی آپ نے سپرسکریپٹ کے اوپر سپرسکریپٹ کی ویلیو لکھنی ہے اس ویلیو سپرسکریپٹ کے اندر دیں گے لیکس پر میں نے لکھنا تھا ایکس کی پاور 2 سمبر آپ نے لکھنا ہے وہ 2 لکھ دیا اس کے اندر تو اب یہ 2 سپرسکریپٹ پانجئے گا تو اس سے میں اگر دیفرش کروں تو دیکھیں ایکس کی پاور 2 یہ ہو گئے سپرسکریپٹ اب ہمیں لکھنے دوستو سپسکریپٹ جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے پاس پانی کا فارمولا ہوتا ہے پہلے لکھا ہوتا ہے لکھنے دوستو وہ لکھے پاس ہوتا ہے لکھے اندر پانے اسی کوفیر ہونے اس عاما ہم سب سکریپٹ کہ ہوں اہٹرہ رہا ہے ہے سب سکریپٹ حسنسل سوم راغ رہا ہے ہم سکریپٹ کے ساتھ پر سکریم ہیں اہٹرہ سکریپٹ پر کونے ملہا نہیں با ری br persons یہ سکریپٹ پیار ہے اہ retain سپرسکریبٹر ہوتا ہے اور سبسکریبٹر ہوتا ہے اب دوستو ہم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ اٹالیک فارم میں کسی چیز کو کیسے لکھتے ہیں اپنے آپ کے لئے یہ کانتوں ختم اب یہ دیکھیں دوستو میں سیمپل اگر نام لکھوں تو یہ آپ کو سکرین سوری سکرین کو پر کیسے ڈسپلی ہوگا میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ دیکھیں پہلے آپ اچھے تک سے دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ کچھ سیمپل سا نارمل جیسے ہم لکھتے ہیں اس کے لئے اٹالیریک فارم میں نظر آئی آئے تو اس کے لئے ہم اٹالیریک ٹیو ورڈ ہم اس کے لئے اٹالیک ٹیگ کے لئے ہم ٹیگ رہاتے ہیں ہم ٹیگ رہتا ہوں ہوتا ہے ۔ دوسری چیز ہم کہ کہ وہ ٹیگ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے سب سے ہم اکرودی جتا ہے یہ باتہ آپ نہیں hiyaاد رکھتی ہے تو ٹیک پہلی شروع ہوگا چٹاگ سے پہلے خوال کو اپنےک پہ Perfect دیکھیں یہ کنس پہلے چکف کی خوال ہوئاک اس نے چوانی پہلے کے پاس شکرibr نہیں خرام ہوگی دوسری نمبر پر اس کے سابعت پہلےنا these کے ساتھ پہلے کunalز جب آپی یاد رکھنا کہ ہم سے پہلے کلز رکھنا ہے یہ بدئی کو اس پیشید ہے نہیں خراب کروں فرماؤکڑ کریں اگر آپ غلط کروزنگ کریں گے تو آپ کا ٹاگ کام نہیں کرے گا سمپل آپ دیکھنا ہے یہ سمپل تھا اسے میں ریفرش کر دیکھیں ایٹالک فارم میں آ چکے آپ انہوں نے در آرہا ہے ایٹالک فارم میں اب ہم نے یہ بھی ایٹالک فارم بھی سیکھ دیا اب ہم نے سیکھ دیا دوستو بولد کہ ہم کسی چیز کو ایسی خیزہ راگتوں میں چاہتا ہوں یہ نام بولد ہو جائے اس کے لئے دوستو ہم ٹاگ یوز کرتے ہیں اس کے لئے دوستو ہم ٹاگ یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہم ٹاگ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے یوز کرنے پر انڈرلائن اگر میں اس کو انڈرلائن کروں تو آپ کو کچھ اس سرہ سے نظر آئے گا یہ دیکھیں اس نے اس کو اس وزہ راگے لئے انڈرلائن کر دیا تو جب ہم ٹاگی حقی ایٹالک فارم ایک مطلب ہے سپینٹ ٹاگ دوستو سپیراغر تیکھ کی طرح ہی ہوتا ہے جو پیراغراف کا ترہن میں ہی کام کرتا Mono اس میں اور اس میں فرق کیا تو آپ کو یہ فرق ہے فرق ہے اس سے بہتا ہوں خیزر آپ نے لکھا آپ نے ایک اور یہاں پہ فرق ہے آپ نے ایک ٹیگ لیا ہیڈنگ کا اور یہاں پہ لکھا خیزر اب ہوگا کہا ہے دوستو اس سے بہتا ہوں پرگراف ٹیگ میں اور سپن ٹیگ میں فرق ہوتا ہے آپ کو یہ ہیڈنگ کے ساتھ میں لکھا پرگرف ٹیگ خیزر اور خیزر یہاں میں چینگ دارتا ہوں اس اچ 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 ٹھا اب آپ کو ریفرش کرو ہوں یہ دیکھیں یہ کچھ ہیسے نہیں فرق ہے پہلے ہیڈنگ کا ٹیگ اپن چلی ران ہوا پھر نیکسٹ پرگرف کا ٹیگ لیکن سپن ٹیک کیا ہوتا ہے دوستو سپن ٹیک کیا ٹیک ہوتا ہے جہاں پہ پر پریویس ٹیک کلوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے for example یہ دیکھیں span تو اگر اس کو بھی میں کر دوں span ٹھیک ہے اب ضرور کرنا آپ یہ پیرا گراف ٹیک کیا تھا یہ پیرا گراف ٹیک کیا تھا جس میں ہم نے ہیڈنگ کیا ہوا ہیڈنگ جیسی ختم ہوئی دوسری نیکسٹ لائن میں یہ پرنٹ ہوا ہے لیکن span ٹیک کرتا ہے اگر میں آپ کو ریفرش کر سوری اس کو کنٹرول اس کے ساتھ میں سیو کرتا ہوں اور اسے ریفرش کرتا ہوں اسے ہم دوبارہ سے کار لیتے ہیں اور اسے دو یہاں سے اٹھا آگئے ٹھیک ہے فارسین والی میں نے فیضہ لکھا اوکے اب ضرور کرنا آپ تو یہ دیکھیں دوستو خیزر کے ساتھ کیا ہوا اس کے بازوں میں ساتھ ہی شہال پرنٹ ہو گیا کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ بتایا تھا کہ یہ جو span ٹیک ہے جب پریویس ٹیک ختم ہودا اس کے ساتھ یہ بلکل سٹارٹ ہو جاتا ہے جبکہ جو پیرا گراف ٹیک ہے پیرا گراف ٹیک ہے اب دیکھیں وہ سپیس دے گا اوکے اب ضرور آپ ڈیفرنس دیکھنا یہ دیکھیں span ٹیک پریویس ٹیک کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو گیا تھا لیکن جیسے میں سے ریفرش کروں گا تو دیکھیں یہ چیز نیچے چڑھ جائے گی تو یہ میں نے ریفرش کیا تو دیکھیں وہ نیچے چل گیا کیوں؟ کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ span ٹیک اور پیرا گراف ٹیک میں فرق سیمپل یہ ہوتا ہے پیرا گراف ٹیک نیچ نیو لائن میں بائی دفال سے سٹارٹ ہوتا ہے جبکہ span ٹیک جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ پریویس ٹیک کا لاشٹ اینڈ ہوتا ہے اوکے تو سیمپل یہ فرق تھا ڈیفرنس تھا span ٹیک میں اور پیرا گراف ٹیک میں تو آپ span ٹیک تب ہیوز کرتے ہیں جب آپ نے بلکل ساتھ ہی سٹارٹ کرنا ہوں اور پیرا گراف ٹیک اب تب ہیوز کرتے ہیں جب آپ نے نیچ ٹیک سے سٹارٹ کرنا ہوں تو دون سرچونگ ٹیک بھی یہ اسے Hi بلکل سرچونگ ٹیک بھی User two and master تب تک اللہischer موسیقی